میں اس واقعے پر روحید کی فیملی کو اسی کے ساتھ امیرٹر سٹوڈنٹ آسوسییشن اس کے ذمہ داران کو اور اس پورے کے پورے پروٹسٹ کے اندر پچھلے سترہ دنوں سے شامل تمام لوگوں کے ساتھ اپنی دکھ کا اپنی افسوس کا اظہار کرتا ہوں دوستو یہ ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا ایک پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ایک سٹرگل کے اندر یونیور سٹی کے اندر اپنی جان کو گوانے کا اس نے اپنی جان گوا دی یہ خودکوشی نہیں ہے بلکہ یہ دراصل ایک انسٹیوٹیوشنل مرڈر ہے یہ قتل ہے یہ حاضر قتل ہے اس قتل کے اندر یونیور سٹی انتظامیہ وائس چانسلر اور اسی کے ساتھ ساتھ اچارڈی منسٹری اور لوکل ایم پی اور یہاں کی وہ سٹوڈنٹ آگنائزیشن کو نمائن نہیں ان سب کی سازش کانسپریسی کے طریقے روحیت کو اس نتیجہ تک پہنچایا گیا اس موقع پر سٹوڈنٹ آگنائزیشن آف انڈیا کی جانب سے میں اس آنگوئنگ پروٹیسٹ کے اندر ایسائیوں کے سپورٹ کا اظہار کرتا ہوں وہیں دوسری طرف اس اسٹرگل کو جسے ہٹسیو کے اندر آشنو کیا گیا ہے کہ ہندوستان کے سیناریو کے اندر ایک ایسے سیناریو کے اندر جہاں ستر سال کی آزادی کے بعد ہندوستان اپنے تاریخ کے دور سے ایک تاریخ دور سے گزر رہا ہے اقاس ایڈیولوجی کو اقاس فکر کو ہندوستان پر تھوکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندوستان کی ڈیموکریسی آج فترے میں ہے ہندوستان کی آج پلورل کلچر فترے میں ہے یہاں کا سیکلر فیبرک فترے میں ہے اس موجودہ حکومت نے اپنی ایڈیالوجی کو بھوپنے کے لیے جہاں مختلف قسم کے فیصلے دیگر اور معاملات کے اندر کیے ہیں وہیں ایڈیوکیشن کو کمیونلائز کرنے کی ایڈیوکیشن کو بھولارائز کرنے کی اور جتنے ایڈیوکیشنل انسٹیوٹس ہیں جتنے سنٹر یونیورسٹیز ہیں ان سنٹر یونیورسٹیز میں اپنے ایجنڈے کو نافذ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں اس کی واضح ہے مثال اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد جب ہسٹری اینڈ ریسرس ڈیپارٹمنٹ کے لیے جو تقرور ہوا اپائنٹمنٹس ہوا اس کے اندر آئی ایس ایس کے نمائندے کو اپائنٹ کیا گیا اگر ان کا کرائیٹیریہ دیکھا جائے الیجیبیلٹی دیکھی جائے تو سودرشن راو صاحب کا کوئی آرٹیکل بھی آپ کو نہیں ملے گا لیکن صرف یہ کرائیٹیریہ تھا کہ وہ آئی ایس ایس بائی برانٹ کے تھے